دو چار پیسے کیمدنی ہوتی ہے نا تو کہیں سے اس کا کام چل جاتا ہے عبداللہ نے کہا تھا آمنا میری بیوی سننا دو مہینے شادی کہو گئے اور تیرے پیٹ میں میری اولاد بھی پلنے لگی ہے پہلے تو میں تنہا تھا لیکن اب تجھے بھی مجھے کھلانا ہوگا تیری بھی زمداری مجھے اٹھانا ہوگا اور جو تیرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کی بھی زمداری اب عبداللہ کو اٹھانا ہوگا حضور کی ابو کا نام عبداللہ سفر کے ارادے سے نکلے آمنا نے اجازت دی لیکن پہلے روئی تھی آمنا کیونکہ پیار تھی نا آمنا کہتی تھی ہر وقت ہمیشہ کہتی تھی کہ آمنا اپنے مقدر پر فخر کرتی ہے کہ عبداللہ جیسے شوہر آمنا کو نصیب ہوا ہے تو یہ باتیں عبداللہ بھی کہتے تھے آمنا جانتی ہو مقدر والا تو میں ہوں کہ آمنا جیسے اللہ نے بیوی عطا کی ہے ہاں میاں بیوی کی پیار تو یہ ہونا چاہیے نا ورنہ صاحب آج میاں گھر نہیں بیوی کو ڈر نہیں ہمارے حالاتِ حاضرہ کی بات کرو تو صاحب آج ذرا دیکھ میرے مصطفیٰ کی باپ اور ماں کی زندگی دیکھ ذرا دیکھ میاں بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے وہ شوہر پردیش جا رہا ہے کمانے کے لیے جا رہا ہے تجارت کے لیے جا رہا ہے اپنی بیوی سے اجازت لے رہا ہے میری بیوی دو مہینے شادی کے ہو گئے تیرا بھی خرچہ اٹھانا ہوگا جو تیرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کا بھی خرچہ اٹھانا ہوگا اور جانتے ہو آمنہ کے پیٹ میں کون پل رہا ہے وجہ تخلیقے کائنات پل رہا ہے محمد کا نور جلوہ کر ہو چکا ہے میرا مصطفیٰ آمنہ کے پیٹ میں پل رہا ہے عبداللہ کہتے ہیں میری بیوی اب تو اجازت دے میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں عبداللہ عبداللہ کی بیوی سیدہ آمنہ کہتی ہے عبداللہ ابھی تو شادی کے دو مہینے ہوئے ابھی پیار بھری بات نہیں ہوئی ہے ابھی تمہارے ساتھ کچھ زندگی کے حسین لمحات نہیں گزرے ہیں ابھی تو وہ مزہ نہیں آیا ہے جو شادی کے بعد ہمیں مزہ ملتے ہیں آمنہ کہتی ہے میرے سرداج ابھی دو مہینے کے بعد ہی مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا دو مہینے کے بعد ہی مجھے تنہا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا عبداللہ کہتے ہیں آمنہ تھوڑے دن کی بات ہے میں ڈیوٹی کر کے پھر واپس آ جاؤں گا کچھ پیسہ کما کر کے ترنت واپس آ جاؤں گا آمنہ تھوڑے دن برداشت کرنا پڑے گا ورنہ کھانے کے لیے کوئی سامان موجود نہ ہوگا ورنہ آمنہ تجھے بھوکا ترپنا پڑے گا تجھے کھلائے گا گوڑ مصطفیٰ نے فرمایا ہے جانتے ہو جب کسی بیوی کو نکاح کر کے لاؤ تو اس کو کپڑا بھی تجھے دینا ہے ہاں اگر بیوی کو قبول کر رہے ہو اسے کھانا بھی تجھے دینا ہے اس کے رہنے کا مکان بھی تجھے دینا ہے اس کے لیے زمین بھی تجھے دینا ہے ہاں صاحب بیویوں کو نبھا دینا ایک شوہر مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق خدا کی قسم مصطفیٰ نے فرمایا تھا اپنے بیوی کو قبول کر کے خوش کر دو ادھر تیری بیوی رازی ہو جائے گی ادھر مدینے کا مصطفیٰ رازی ہو جائے گا ہاں کہتے ہیں میری بیوی اجازت دو نا میں جاؤں پردیش تھوڑی دن کے بعد ہے میں پھر واپس آ جاؤں گا سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے سرطاج اگر اسی بات ہے تو پھر آپ جائیں آمنہ اجازت دے رہی ہے آنسو ہے آنکھوں میں مگر اجازت دے رہی ہے جانتی ہے کہ گھر کی مجبوریاں تو مردوں کو ٹیوٹی کرنے بھی مجبور کرتی ہے ہاں وہ جانتی ہے کہ گھر کی مجبوریاں تو پھر مردوں کے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے کہتی ہے میرے سرطاج جائیے پردیش چاہتے ہیں سب کو معلوم ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب سفر میں نکلے نا عبداللہ حضور کے اببا عبداللہ حضور کے باپ کو عبداللہ کہا جاتا ہے بڑے ہنڈسوم تھے بہت خوبصورت ہے عبداللہ حضور کے باپ مصر میں کہا جاتا ہے کہ یوسف کی خوبصورتی کا جواب نہیں مکہ میں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ حضور کے باپ کی خوبصورتی کا جواب نہیں یہ بڑے خوبصورت تھے یوسف مصر کہا جاتا ہے یوسف کو اور یوسف مکہ کہا جاتا ہے حضور کے باپ عبداللہ کو اتنے ہنڈسوم تھے مکہ کی لڑکیاں چاہتی تھی کہ عبداللہ سے شادی میری ہو جائے حضور کے باپ سے سب کی خواہشیں تھی لیکن سب کوئی سوچتی تھی یار یہ جو کبھی جس کے ارادے نہ تھے آمنہ کے مقدر میں یہ عبداللہ کیسے مل گیا بہرحال یہ کیسے ملے یہ باتیں کرو تو لمبیہ جائے گیا عبداللہ کو اجازت ملی بی بی نے کہا میرے صورت جائیے پردیش چاہیے آمنہ رو رہی ہے انتظار کر رہی ہے لیکن جانتے ہیں جب سفر میں نکلے نا قافلے والوں کے ساتھ عبداللہ نکل رہے ہیں پردیش جا رہے ہیں پردیش جا رہے ہیں کافلے والے کہیں پڑاؤ کیے ہیں کہیں ٹھہراؤ کیے ہیں کسی منزل پر رکے ہیں اچانک اچانک حضور کے باپ عبداللہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے طبیعت شدید سے خراب ہو جاتی ہے زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے طبیعت خراب ہوتی ہے طبیبوں کو بلایا گیا ڈاکٹروں کو بلایا گیا لیکن رب کو مرضی تھی کہ اسی سفر میں عبداللہ کو مار دینا ہے اسی سفر میں عبداللہ رب کے پیارے ہو جائیں گے اسی سفر میں حضرتِ اسرائیل سے ملاقات کروا دینی ہے عبداللہ رب کو پیارے ہو گئے اسی سفر میں انتقال کر گئے اسی سفر میں انتقال کرنا تھا نا ادھر عبداللہ کے باپ یعنی حضور کے دادا عبد المطلب تواف کر رہے تھے خانہِ کعبہ کا چونکہ خانہِ کعبہ کے متولی تھے کون حضور کے دادا عبد المطلب اور ان کے بیٹے کو عبداللہ کہا جاتا ہے ادھر تواف کر رہے تھے اس کافلے والوں میں سے کچھ شخص آئے کہاں آئے عبداللہ کے باپ کے پاس حضور کے دادا کے پاس عبد المطلب کے پاس آئے کہا جانتے ہو تیرا بیٹا پردیش جا رہا تھا نا عبداللہ تو سب سے پہلے تو ان لوگوں نے سوال کیا عبد المطلب اگر رب کوئی نعمت دے میں نعمت کی بات تبھی کیا ہوں آپ کو ان لوگوں نے کہا لا اگر کوئی نعمت دے تو پھر کیا کرنا چاہیے عبد المطلب نے کہا اگر رب کوئی نعمت دے تو پھر رب کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے پھر لوگوں نے کہا کہ اگر رب اپنی نعمتوں کو پھر واپس لے لے پھر کیا کرنا چاہیے عبد المطلب نے کہا اگر رب اپنی نعمتوں کو واپس لے لے تو پھر صبر کرنا چاہیے شکر اور صبر کا نام مومن ہے جس کے اندر شکر بھی ہے صبر بھی ہے اسی کو محمد کا غلام کہا جاتا ہے کہا شکر اور صبر کا دامن جس نے تھام لیا ہے وہیں کائنات کا اوریجنل مومن ہوا کرتا ہے تو ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں رب نعمت دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے تو کسی بھی حال میں رب کا شکریہ آدھا ہونا چاہیے اگر لے رہا ہے تو صبر ہونا چاہیے دے رہا ہے تو شکریہ ہونا چاہیے صاحب اس نے کائنات کو اپنا محبوب دیا ہے صاحب کسی نے کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا ہے کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا ہے لیکن رب فرما رہا ہے کائنات کے انسان اے میرے بندے یہ رب کا بڑا احسان ہے کہ کوئی دنیا کا انسان اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے کہ لیکن رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے رب فرماتا ہے میں اپنے بندوں پہ سب سے بڑا احسان کیا کہ رب نے اپنے محبوب کو تجھے حوالے کر دیا ہے ہاں اب وہ محبوب آیا ہمارے درمیان میرا محبوب آیا جانتے ہیں امنہ فرماتی ہے عبداللہ کا انتقال ہو گیا وہ کافلے والوں میں کافلوں کے ساتھ میں تجارت کے واسطے جاروں کمانے کی نیت سے جا رہے تھے عبداللہ کا انتقال ہو گیا آیا کسی نے ان کے باپ سے کہا اگر رب نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے اس نے کہا اگر رب نعمت دے تو شکریادہ کرنا چاہیے اگر نعمت لے لے تو صبر کرنا چاہیے تو لوگوں نے کہا عبد المطلب اب آپ صبر کیجئے اب آپ صبر کیجئے عبد المطلب نے کہا ماجرہ کیا ہے لوگوں نے کہا اس لئے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ یہ اتنا سنے خانے کعبہ میں جو تھے وہ گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کا کمرہ ٹوٹ گئی ہے دورے دورے آئے کہا میری بیٹی آمنہ سنے گی تو فید کیا کہے گی اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا بھی دو ہی مہینے شادی کے ہوئے ہیں عبداللہ ادھر وہ انتظار کر رہی ہے کہ میرے شوہر کے آنے کا دن آئے گا ایک دن ایسا بھی آیا کہ جس دن نے شوہر نے کہہ کر کے گیا تھا میری بیوی میں فلا تاریخ کو واپس آوں گا میں فلا دین کو واپس آوں گا ادھر آمنہ انتظار کر رہی ہے وہ تاریخ بھی آگئی جس دن عبداللہ کو واپس آنا تھا وہ ڈیٹ بھی آگیا جس دن عبداللہ کو پردیش سے واپس آنا تھا آمنہ گھروں کو سجا رہی ہے دیواروں کو سجا رہی ہے گھر کو ساف کر رہی ہے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوند رہی ہے اور تازی تازی روٹیاں بنا رہی ہے عبد المطلب جب گھر کے اندر پہنچے ہیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میری بیٹی آمنہ آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو معاملہ کیا ہے آج تیرے چہرے پہ خوشیوں کا اثار نظر آ رہا ہے آج گھروں کی صفائی تو انہیں بغیر کہہ کر دی ہے آج آٹا گوند رہی ہے آج خوبصورت روٹیاں بھی پکا رہی ہے آمنہ کہتی ہے بابا آپ کو نہیں پتا آج میرا شوہر عبداللہ آنے والا ہے آج میرا شوہر پردیش سے لوٹنے والا ہے آج میرے شوہر کے آنے کا دن ہے جب اتنا سنانا عبد المطلب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے کہتے ہیں بیٹی آئی ساکر عبداللہ کا انتظار نہ کر جلدی سے کھانا بنا کر کے کھالے آمنہ کہتی ہے نہیں بابا جب تک میرا شوہر نہیں آ جاتا ہے میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گی آج سوچے صاحب دیکھ لے ایک زندگی اپنی بیوی کی آج اگر بیٹے پردیش میں ہو آج اگر ایک جوان پردیش میں جاتا ہے وہ گھر پہ جب تک نہیں لوٹتا ہے نا اس کی بیویاں چین سے کھا کر کے سو جاتی ہے اگر اس کے لیے کوئی جاگتا ہے تو اس کا ماں باپ جاگتے ہیں ہاں اگر کوئی بیٹا پردیش نکلا ہے یا پھر گھر چھوڑ کر کے نکل جاتا ہے جب تک بیٹا گھر پر لوٹ کر کے نہیں آتا ہے تب تک ماں کے آنکھوں میں نیند نہیں آتی ہے باپ بھی بیدار رہتا ہے صاحب بیٹے دو بجے رات میں واپس آتے ہیں باہر سے ماں باپ اس کے قدموں کے آہڑ سے پہچان لیتے ہیں کہ دروازے پر کوئی اور نہیں آیا ہے میرا بیٹا آ گیا ہے ہاں دروازہ تجھے گھٹ گھٹانے کی ضرورت نہیں پرتی ہے میں پوچھنا چاہوں گا صاحب اپنے بیوی کی محبت کو بھی تُو نے دیکھا ہوگا تُو دو بجے رات میں آئے گا تیری بیویاں سوتی ہوئی ملے گی تیرا کال تک نہیں اٹھا پائے گی لیکن یہ ماں ہوتی ہے صاحب تیرا دروازہ تھک تھکانے سے پہلے ماں کھڑی ہو جاتی ہے ہاں دروازے پر دستقات دینے سے پہلے باپ آ جاتا ہے کہتا ہے بیٹا دو بجے رات تک تم کہاں تھے صاحب آج بھی قدر کر لیا کرو اگر ماں باپ ہیں آج ماں باپ کا قدر کر لیا کرو ورنہ پچتاؤں کے جانے کے بعد جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے جب دو بجے رات میں آپ واپس پلٹ کر کے آوگے بارہ بجے رات میں تم گھر پر لٹ کر کے آوگے جب کوئی تیرا حال پوچھنے والا نہ ہوگا جلدی دروازہ کھولنے والا کوئی نہ ملے گا تب تیری آنکھیں انتظار کرے گی کاش اس بیٹ پہ میری ماں سوئی ہوتی کاش اس بیس طرح پہ میرا باپ لٹا ہوتا آج دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی ارے تیرے قدم بعد میں دروازے پہ آتے ہیں خوشبو بتا دیتا ہے ماں پہچان لیتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے ارے اٹھو دروازہ کھول دو اس لیے کہ دروازے پہ کوئی اور نہیں آیا ہوگا میرا لال تشریف لایا ہے اگر دروازے پہ کوئی انتظار کرنے والی ہوتی ہے نا تو وہ ماں ہوتی ہو خدموں کی آہٹ سے جانتی ہے کہ میرا بیٹا تشریف ہے میرا بیٹا آ گیا ہے یہ انتظار کرنے والی لیکن دیکھنا سید آمنا انتظار کر رہی ہے اگر شوہر کو تھوڑا لیٹھ جائے نا بی بی آگ مگولا ہو کر کھنا کھا کر سو جاتی ہے جگی بھی ہوگی تو گسے میں آپ کا کول لے اٹھائے گی کئی پکانتے گھنٹے سے آپ وقت میں نہیں پلتے یار کبھی شوہر کی مجبوریاں سمجھا کریں شوہر کو کبھی کبھی مجبوریاں آتی ہے لیکن شوہروں سے بھی کہوں گا اگر آپ بی بی کو ٹائم دینا تو پھر بھی بی بی سے پیار کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے بی بی کو جب آپ ٹائم دیئے ہیں تو پھر آپ کو بھی پہنچنا ضروری ہے تو کوشش کریں تال میں لاپس میں ہونا ضروری ہے اگر نفرت ہوئی نا مصطفیٰ زمین پر پیدا ہوئی نا تو میہ بی بی کو جینے کا صلیقہ بتایا باپ بیٹے کو رہنے کا طریقہ بتایا بھائی بھائی کو رہنے کا طریقہ بتایا تو آپ کوشش کریں پیغمبر کی زندگی کو نکل کریں آمنہ کہتی ہے عبداللہ جب تک عبداللہ میرا نہیں آئے گا جب تک میرا شوہر نہیں آئے گا جب تک میرا شوہر نہیں آئے گا آج میرا وعدہ کر کے گئے ہیں کہ جب تک میرا سر تاج نہیں آئے گا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی ہاں عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی ایسا کر اپنے شوہر کا انتظار نہ کر کھانا کھالے اور سو جا وقت ہوگا تو آ جائے گا لیکن آمنہ کہتی ہے نہیں بابا آج میں انتظار کروں گی جب تک میرا شوہر بلد کر کے نہیں آتا ہے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی انتظار کر رہی ہے اچانک عبد المطلب نے کہا تھا بیٹی جانتی ہو عبداللہ اب واپس نہیں آنے والا ہے اب تو کھانا کھالے اور سو جا اس لیے کہ عبداللہ رب کو پیارے ہو گئے ہیں تیرا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے کافلے میں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اتنا سنتی ہے سیدہ آمنہ دو مہینے شادی کے ہوئے تھے ساہیم سوچنا اس دنیا میں بیوائیں کیسے جیتی ہیں دو مہینے ہوئے تھے اب تمنائے کرنے لگتی ہے اب گھٹنے کے پل زمین پہ تشریف لاتی ہے زمین پہ بیٹھ جاتی ہے بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ نے اپنا شکم پکر کر کے بیٹھ جاتی ہے کہتی ہے مولا کیسا ظلم کیا تنہے دو مہینے کے بعد شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا مولا یہ تیرا کیسا انصاف ہے میرے پیٹھ میں بچہ پل رہا ہے اس بچے کو زمین پہ آنے سے پہلے اس بچے کو تنہے یتیم کر دیا اللہ کبھی انصاف کا آئینہ بھی تو دکھا رب نے کہا تھا آمنہ ارے ٹینشن نہ لے تیرے بچے کو یتیم نہیں بنایا ہے ارے تیرا بچہ جو پیٹھ میں پل رہا ہے میں نے سارے یتیموں کا سہارا بنا کر تیرے بیٹھے کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے آمنہ فرماتی ہے آنے سے پہلے رب نے یتیم بنا دیا میرے بیٹھے کو آواز آتی ہے آمنہ تیرے بیٹھے کو یتیم نہیں بنایا گیا بلکہ سارے جہان کے یتیموں کا سہارا بنا کر کہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آمنہ اتنا سنتی ہے بہرحال باتیں بہت ساری ہیں آمنہ روتی رہی اپنے شوہر کی آدمیں دن ہے تو رونا رات ہے تو رونا رات دن دلتی رہی شوہر کی آدمیں کچھ حرسہ گزرا تین چار مہینے کا جب وقفہ گزرا فرماتی ہے کہ جب محمد آمنہ کے پیٹ میں تھے پانچ مہینے کا حرسہ گزرا آمنہ فرماتی ہے دن میں آنگن میں بیٹھی تھی بیٹھی تھی میرے ماتے پہ پسینہ آیا میں نے پسینے کو اپنے ہاتھ سے پوچھا فرماتی ہے کہ جیسے پسینے کو پوچھنا تھا آمنہ فرماتی ہے میں نے پسینے کو پوچھ کر کے ادھر رکھا میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگی ہے میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگی ہے آمنہ فرماتی ہے میں در گئی یار چونکہ مکہ کا یہ رول تھا مکہ کا دستور تھا کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت نہ خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے نہ نیا کپڑا پہن سکتی ہے جس کا شوہر انتقال کر جاتا تھا اب اس کو خوشبو کا استعمال نہیں کرنا ہے اور نیا لباس بھی نہیں پننا ہے لیکن آمنہ فرماتی ہے میں در گئی جب میں پسینہ پوچھی میرے ہاتھ سے خوشبو اب جلدی سے آمنہ فرماتی ہے میں دوڑ کر کے گئی اور ہاتھ کو میں نے اپنے دپٹے میں پوچھی تو کیا دیکھتی ہے فرماتی ہے کہ جب ہاتھ دپٹے میں لگائی نا تو میرے دپٹے سے بھی خوشبو آنے لگی ہے آمنہ فرماتی ہے میں در گئی اتنی درینا کہ اگر اس خوشبو مکہ کی وادیوں میں پہنچ جائے میرے گھر سے باہر چلی جائے تو پھر ایسے عورتیں تو تانہ دے رہی تھی کہ آمنہ کی زندگی میں عبداللہ کیسے آگیا اب اگر خوشبو باہر تک چلی جائے گی تو آمنہ کیسے جی پائے گی لوگ اسے پورے پوال بنا کر کے رکھ دیں گے زمانے والے اور مکہ والے اسے پوری دنیا میں عام کر دیں گے اچانک اچانک فرماتی ہے جیسے دن گزرتا گیا خوشبو برتی چلی گئی دن گزرتا چلا گیا ابھی میرا محبوب آیا نہیں ابھی پیٹ میں ہے ماں کے لیکن خوشبو بتا رہی ہے کہ کوئی آنے والا ہے ہاں ابھی ماں کے شکم پاک میں ہے مصطفیٰ لیکن فضائیں بتا رہی ہے کوئی آنے والا ہے خوشبو بتا رہی ہے کوئی آنے والا ہے کون آنے والا ہے کائنات کا پالنہار آنے والا ہے کائنات کا مالک آنے والا ہے صاحب جنت کا ٹھک ادار آنے والا ہے وہ مصطفیٰ آنے والا ہے پل سرات کے راستے پہ اپنی امتیوں کو ہاتھ پکڑ کے اگر کوئی چنت دلانے والا ہے تو اسی کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے ہاں وہ آنے والا ہے خوشبو بتا رہی ہے کوئی آنے والا ہے یہ خوشبو کا سلسلہ پورے مکہ میں فیل گیا لوگ اور گھروں کے عورتیں آپس میں بات کرنے لگی یار آمنہ کا شوہر ابھی انتقال کی ہوئے چار پانچ مہینے کرسا اور آمنہ اتنی تیز خوشبو کا استعمال کر رہی ہے کہ پورے مکہ مہک اٹھتے ہیں ہاں پورے مکہ میں خوشبو ہر گلی میں خوشبو ہو جاتی ہے یہ آمنہ اتنی تیز خوشبو کا استعمال کرنے لگی ہے عورتیں آپس میں بات کرنے لگی اپنے شوہروں سے کہنے لگی دیکھئے نا یہ آمنہ مکہ کا دستور تو یہ ہے کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو پھر اس بیوی کو خوشبو کا استعمال نہیں کرنا ہے نئے لباس کا احتمال نہیں کرنا ہے لیکن آمنہ بڑی دیز خوشبو لگاتی ہے ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ کسی مکہ کی بازار میں اسے خوشبو نہیں ملتی ہے ہاں ایسی خوشبو ہے جسے مکہ کی بازار میں ڈھوٹنے کے بعد بھی ایسی خوشبو نہیں ملتی ہے لیکن مکہ والوں کو کیا پتا تھا یہ تیرا کار کھانا ہوگا کہ تیری خوشبو بنائی جاتی ہے ارے یہ تو محمد کا گھرانا ہے محمد کا گھرانا یہ قدرتی کار کھانا ہے رب نے عطا کیا ہے اور بتایا ہے کہ میرا محبوب جہاں جائے گا اسے خوشبو دار بنا دیا جائے گا ہاں یہ وہ خوشبو ہے صاحب یہ وہ خوشبو ہے آمنہ فرماتی ہے سید آمنہ فرماتی ہے کہ وہ خوشبو بڑتی چلی گئی مکہ میں عورتیں بات کرنے لگی کہ آمنہ بڑی تیز خوشبو کا استعمال کرتی ہے گئے اور آمنہ کا شکایت اس کے باپ سے لوگوں نے کیا اس کے سلسل یعنی حضور کے دادا عبد المطلب سے لوگوں نے کہا آرے مکہ کا قانون ہے کہ کوئی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے لیکن آپ کا جو بہو ہے نا بڑی تیز خوشبو لگاتی ہے اتنا سنانا عبد المطلب گصے میں آ جاتے ہیں اور دور کر کے اپنی گھر کی طرف آتے ہیں اور جا آ کر کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں پوچھنا ذرا اپنی بہو سے پوچھنا خوشبو کیوں لگاتی ہے خوشبو کیوں لگاتی ہے صاحب یہ شان بتا رہی ہے آمنہ محبوب کی آنے سے پہلے کی شان کہتے ہیں کہ پوچھ اپنی بہو سے پوچھ خوشبو کا استعمال کیوں کرتی ہے ارے شوہر کے انتقال کیے ہوئے چند مہینہ گزرا ہے پوچھ اس سے خوشبو کیوں لگاتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے شوہر آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے اس لیے کہ میں ایک مرتبہ ہمت کی تھی میں بھی جب خوشبو محشوز کی تھی نا میں چاہی تھی کہ آمنہ سے پوچھوں آمنہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے فرماتی ہے وہ حضور کی دادی فرماتی ہے میں پوچھنا چاہی تھی آمنہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے جیسے پوچھنے کے لیے میں زبان کھولنا چاہی تھی اچانک آمنہ کے پیشانی سے ایک نور نکل کر کے میرے ذہن و فکر میں ایسا نور سمایا کہ میری زبانیں بند ہو گئی تھی پھر میں آمنہ سے نہیں پوچھ پائی تھی خوشبو کا استعمال کیوں کر رہی ہے کہتی ہے عبداللہ میں پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی ہوں آپ ہی جا کر پوچھ لیجیے خوشبو کا استعمال کیوں کرتی ہے آپ ہی جا کر پوچھ لیجیے آمنہ خوشبو کا استعمال کیوں کر رہی ہے عبداللہ آئے ہیں دروازے پہ دستکت دیئے ہیں دروازے کو کھٹ کھٹائے ہیں آمنہ اندر سے آواز دیتی ہے کون کہا دروازہ کھول بیٹی تیرا باپ عبد المطلب دروازے پہ آیا ہے آمنہ دروازہ کھولی کیا دیکھتی ہے عبد المطلب گصے میں نظر آ رہے ہیں آج دیز بول رہے ہیں ہر روز سے زیادہ گصے میں آمنہ فرماتی ہے بابا آج بڑی گصے میں نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے آج آپ کے چہرے سے مسکراہت ختم ہو گئی ہے آج آپ گصے میں نے آپ دیور بدلہ ہوا ہے بابا کوئی پروولم ہوا کسی نے آپ کو مسئیبتیں پہنچائی ہے عبد المطلب نے کہا نہیں میری بہو مجھے مکہ والوں نے شکایت کی ہے کہ تیرے شوہر کے انتقال ہوئے بھی چند ہی لمحات گزرے اور تو خوشبو کا استعمال کر رہی ہے تو خوشبو لگا رہی ہے بس اسی وجہ سے مکہ والوں کے بیچ میں تیرے باب کا ناک نیچہ ہو گیا ہے مکہ والے مجھے تانہ دے رہے ہیں مکہ کے قانون کو تو فالو نہیں کر رہی ہے میری بہو آخر بتانا اتنی تیز خوشبو کیوں لگاتی ہے آمنہ گھٹنے پکر کر کے رونے لگتی ہے بیٹھ جاتی ہے زمین پہ کہتی ہے بابا مجھے معاف کیا جائے قسم کھا کے میں کہتی ہوں آج تک کسی خوشبو کا استعمال میں نہیں کیوں پھر عبد المطلب نے کہا تھا میری بہو کیا بات کر رہی ہے تو اگر خوشبو نہیں لگاتی ہے تو پھر خوشبو کے جھوکے کی در سے آ رہے ہیں یہ خوشبو کہاں سے ملتے ہیں مکہ والوں کو خوشبو کہاں سے ملتے ہیں تیرے گھر میں خوشبو کہاں سے آتی ہے آمنہ فرماتی ہے بابا قسم کھا کے کہتی ہوں میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں عبد المطلب نے کہا تھا پھر ریزن کیا ہے بیٹی ارے جب تو خوشبو نہیں لگاتی ہے تو خوشبو کے جھوکے کہاں سے آ رہے ہیں یہ مہک کہاں سے آتی ہے آمنہ فرماتی ہے ارے اب بابا میں خوشبو تو نہیں لگاتی ہوں لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکمیں باگ میں آئی ہے جس گلیوں سے گزر جاتی ہوں اللہ اس گلیوں کو خوشبو دار بنا دیتا ہے آمنہ فرماتی ہے آمنہ کہتی ہے کہ میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں میں تو خوشبو نہیں لگاتی ہوں بابا لیکن اتنا جانتی ہوں جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ پل رہا ہے جس راستے سے آمنہ گزرتی ہے وہ راستہ خوشبو دار ہو جاتا ہے عبد المطلب نے سنا مسکرانے لگے کہا کہ ضرور کوئی شان والا تشریف لانے والا ہے عبد المطلب ہی جو گصے میں تھے مسکرانے لگے کہا کہ ضرور کوئی شان والا تشریف لانے والا ہے آمنہ فرماتی ہے بابا اگر آپ کے بہو پہ بھروسہ نہیں ہوتا بہو گئی گھر کے اندر سیدہ آمنہ فرماتی ہے گھر کے اندر گئی گھر کے اندر سے ایک مٹی کا ڈھیر اٹھا کر کے لاتی ہے ایک دیوار کے طرف سے مٹی چھوڑا کر کے لاتی ہے کہتی ہے بابا اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے اس مٹی کو سنگ لیجئے عبد المطلب نے اس مٹی کو سنگا ہے کہتے ہیں عبد المطلب بیٹی یہ مٹی بھی خوشبو دار کیوں ہو گیا ہے آمنہ فرماتی ہے بابا چانتے ہیں یہ آج میں مٹی کو ہاتھ نہیں لگائی ہوں آج ہی اس مٹی کو نہیں چھوئی ہوں آمنہ فرماتی ہے میں آج سے چند روز پہلے اس مٹی کو ہاتھ لگایا تھا آمنہ فرماتی ہے مٹی کو ہاتھ لگانا تھا کہ اس مٹی سے آج تک خوشبو آ رہی ہے آمنہ فرماتی ہے میں جس دیوار کو ہاتھ لگاتی ہوں دیوار بھی خوشبو دار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آمنہ اپنے دوپٹے کو اتار کر کے لائی ہے کہتی ہے بابا اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو آمنہ کے دوپٹے کو سنگ لیجیے اپنی دوپٹے کو دیتی ہے کہتی ہے بابا اسے دوپٹے کو سنگی ہے نا عبد المتنگی نے دوپٹے کو سنگا بیٹی ہاں دوپٹے سے تو تیز خوشبو آ رہی ہے آمنہ فرماتی ہے بابا بات یہی تک ختم نہیں ہو جاتی ہے میں ہاتھوں سے پسینہ پوچھا تھا پسینہ جب میرے ہاتھوں سے خوشبو آنے لگی نا میں دوپٹے سے اپنا پسینے کو پوچھ دیا تھا تاکہ میرے ہاتھ سے خوشبو نہ آئے کہتی ہے بابا جب میں نے اپنے ہاتھ کو دوپٹے سے پوچھا نا دوپٹے سے خوشبو آنے لگی ہے بابا میں ڈر گئی تھی اور ڈر کر کے میں نے پانی سے ایک مرتبہ نہیں کہیں ایک مرتبہ پانی کو دپٹے کو پانی سے دھل چکی ہوں آمنہ فرماتی ہے بابا دپٹے سے خوشبو جانا تو دور کی بات ہے جس پانی میں دپٹہ ڈالتی ہوں وہ پانی بھی خوشبو دار ہو جایا کرتا ہے آمنہ فرماتی ہے جس پانی میں دپٹہ ڈال دیتی ہوں وہ پانی سے بھی خوشبو آنے لگتا ہے جس نالیوں سے بہ کر کے وہ پانی جاتا ہے وہ پانی سے بھی خوشبو آتی ہے ہاں اتنا سناف دن مطلب نے خانہ کعبہ میں جا کر دعائے کرنے لگے کہنے لگے کہ اللہ تُو نے تو آمنہ کے سارے کو چھین لیا ہے دو مہینے کے بعد ہی شوہر سے علک کر رکھا ہے اب مجھے امید ہے عبداللہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ آمنہ کے شکم سے کوئی شان والا پیدا ہونے والا ہے ہاں کوئی بڑی شخصیت پیدا ہونے والی ہے آمنہ فرماتی ہے بابا بات یہی ختم نہیں ہو جاتی ہے شان دیکھے ابھی حضور آئے نہیں ماں کشکم پاک میں ہے آمنہ فرماتی ہے بابا جب آپ گھر پہ نہیں رہتے ہیں تو اپنی ماں یعنی حضور کی دادی کہتی ہے میری ساسو ماں جب پانی لینے کے لیے کوئی پہ مجھے دول رسی دیکھ کر بھیجتی ہے تو مجھے احساس نہیں ہوتا ہے پہلے دول رسی کے سہارے سے میں پانی نکالتی تھی لیکن جب اب دول رسی لے کر میں پانی نکالنے کے لیے کوئی پر جاتی ہوں مکہ کی سبھی لڑکیاں میرا انتظار کرتی ہے کوئی پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتی ہے آمنہ کہتی ہے بابا جب میں کوئی پر جاتی ہوں تو پہلے جب یہ شکم پاک میں آپ کے بیٹے کی امانت نہیں تھی تو میں ڈول اور رسی کے سہارے سے پانی نکالتی تھی لیکن جب سے آپ کے آپ کے اولاد کے امانت میرے شکم پاک میں آئی ہے اب کوئی پہ جاتی ہوں تو پھر مشکلے نہیں آتی ہے کوئی پہ میں بعد میں جاتی ہوں کوئی کا پانی اچھال مار کر اوپر پہلے آ جایا کرتا ہے آمنہ فرماتی ہے میں کوئی پر بعد میں جاتی ہوں کوئی کا پانی اوپر آ جاتا ہے مکہ کی پورے عورتیں خوش ہو جاتی تھی آمنہ کو کہتی تھی آمنہ تو سب سے آخر میں پانی بھڑے گی اس لیے کہ تو پانی بھڑ کر چلی جاتی ہے کوئی کا پانی پھر نیچے چلا جاتا ہے جب تک تو کوئی پر کھڑی رہتی ہے کوئی کا پانی اوپر آ جاتا ہے آمنہ فرماتی ہے میرے لیے سبھی لڑکیاں انتظار کر رہی تھی سبھی عورتیں کہہ رہی تھی آمنہ سب سے آخر میں تو پانی بھڑھ کر کے جائے گی اس لیے کہ جب میں پانی بھرنے کے لیے کوئے پر جاتی ہوں استقبال کے لیے کوئے کا پانی آ جاتا ہے آمنہ فرماتی ہے بابا بات یہی تک ختم نہیں ہو جاتی ہے جن راستوں سے چل کر کے جاتی ہوں جن پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں وہ پتھر موم ہو جاتا ہے موم کی طرح ملائم ہو جاتے ہیں آمنہ فرماتی ہے بابا اور پتھر جھوم کر کہتے ہیں اہے بولتے ہیں تو میں سمجھ جاتی ہوں آواز آتی ہے آمنہ ابھی تو تیرے پیٹ میں ہے تو چھوٹے چھوٹے پگھل رہے ہیں ارے اس شخصیت کو زمین پہ آنے دے بڑے بڑے پگھل کر کے اس کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آمنہ فرماتی ہے جن پتھروں سے گزر کر کے جاتی ہوں وہ پتھر بھی خوشبودار ہو جاتے ہیں یہ شان ہے پیغمبر کے آنے سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں مکہ میں وقت آیا آمنہ فرماتی ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا محمد کے آنے کا وقت ہو گیا بارہ ربیو نور کی تاریخ آ گئی آپ آئیے مدے کی بات کر رہا ہو بارہ ربیو نور کی تاریخ آ گئی آمنہ فرماتی ہے وہ تاریخ آ گئی نا تو جب پیدائش کا وقت آیا نا آمنہ فرماتی ہے گھر میں کوئی چراغ نہیں تھا کوئی لائٹ نہیں تھی لگانے کے لئے اب آمنہ پریشان ہو جاتی ہے